دنیا کے چار ممالک میں سو کے قریب کوپنیاں کائیرنر آسن سلیم باجوا اور پنکے کھانگار چند دن پہلے پاکستان کے سابق وزر آدم اور تحریک انصاف کے سرورہ عمران خان سے متعلق چند آڈیوز انٹرنیٹ کے اوپر ریلیز کی گئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئیں یہ مبینہ طور پر عمران خان کی ایک خاتون کے ساتھ گفتگو تھی جس کو بعد میں مختلف یوٹیوبرز نے بقاعدہ ان خاتون کا نام بھی لے دیا کہ یہ خاتون ہیں اور اس کے بعد ایک نیوز چینل بلکہ ایک سزائید نیوز چینل کے انکر پرسنز نے بھی ان خاتون جو کہ ایک چینل سے بھی منسلک رہ چکی تھی ان کے اور عمران خان کے ساتھ کوئی ایک پروگرام تھا جس میں عمران خان گیس تھے تو اس کے کلپ بھی چلائے اور بیسیکلی تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں ایک طرح سے تمسخور ہو رہایا گیا مزاد بنایا گیا اس آڈیو کے اندر جو باتیں تھی جو گفتگو تھی وہ انتہائی لغو تھی وہ کسی بھی معاشرے کے جو بنیادی ترین کوئی اخلاقی میار ہوتے ہیں اس سے بھی گری ہوئی تھی آپ یوں کہہ لیں کہ جو یورپین یا جو ویسٹرن معاشرہ جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت عداد خیال لوگ ہیں اس کے اندر بھی جس طرح کی فینٹیسیز کا ذکر اس کے اندر ہوا وہ بھی کسی کی فیملی کی گفتگو یا دو دوست قریبی فرینک دوست اپس میں اس طرح کے موضوعات کو زیرے بحث نہیں لاسکتے جو اس آڈیو کے اندر چند فینٹیسیز کا ذکر ہے اور اسی طریقے سے اس میں اینل سیکس کی بات ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو یہ آڈیوز نیشنل لیول کے اوپر اس ریلیز کے ذریعے گئے اور اس خاتون کا نام بھی جو ہے وہ لیا گیا بقاعدہ یوٹیوب پروگرام کے اندر لیا گیا شاید اپنے ویوز ویرا کو زیادہ کرنے کے لیے یہ جو بھی ریزن تھی لیکن بڑا افسوس نہ تھا اس طریقے سے الزام لگانا کسی کی ذات کے اوپر بھی اور خصوصاً ان خاتون کے اوپر بہرحال یہ تو ریلیز کرنے والوں کی مرضی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا یا ان کی سوچ میں یہ اینل سیکس اور اس سے ریلیٹڈ دوسرے موضوعات کو قومی سطح کے موضوعات بنانے کے پیچھے کیا ایک ویجن جو ہے وہ پیچھے پوشیدہ تھا وہ آنے والے وقتوں میں ہی ہم پتہ لگے گا آج کے دن اس گفتگو کا میرا آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنے کا مقصد مختلف ہے وہ یہ مقصد ہے جس میں سے بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے اٹھنا جاتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے کچھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی لیکن ہماری یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم جو سچی بات جو کہہ سکتے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کسی بھی ایفیلیشن کی وجہ سے اپنی کسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اپنی کسی بینٹ آف مائنڈ کی وجہ سے اپنی کسی محبت کی وجہ سے کسی دوسری شخصیت کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم وہ سچی بات کہنے سے بھی کتراتے ہیں بنیادی طور پہ آڈیو ریکارڈنگز کون کرتا ہے میں اس موضوع کے اوپر آکے ایک دو گزارشات آپ کے سامنے بس رکھنا چاہتا ہوں سادہ سی بات ہے میں بات کو گھماتا نہیں ہوں یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کرتی ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال میں بھی یہ چیز آئے گی کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسی تو ایم آئی بھی ہو سکتی ہے یہ آئی بھی ہو سکتی ہے میں اس حوالے سے ایک چیز آپ کے ذہن میں ارض کر دوں کہ ایم آئی کا بڑا ہی رسٹرکٹڈ سا آپریشن ہوتا ہے جو آرمی ہے اور اس کے افیسرز ہوتے ہیں اور جو ان کی فنکشننگ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس کا باہر سیبلینز کی کال ریکارڈنگ تک کے معاملات میں جو ڈریکٹلی آرمی کے معاملات سے ریلیٹڈ نہ ہو کوئی تعلق نہیں ہوتا آئی بھی بات ادوار میں اس طرح کے کام کرتی ہے اور وہ کام بڑے پن پوائنٹڈ اور بڑے جو بھی اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کے بتائے ہوئے ڈیزائنز کے مطابق یا زیادہ تر ٹیررزم کے جو جہاں پہ مواقع پچھلے چند سالوں میں آئی بھی بڑی زبردست بڑی شاندار کا عرض کر دی رہی ہے ٹیررزم نیٹورکس کو انرس کرنے میں اور پھر بعد میں ٹیررزم کے پکڑے جانے میں اور ٹیررزم کے مار دیے جانے میں تو ان کا بڑا سیلیکٹڈ سا کام ہوتا ہے لیکن لیکن وہ یہ والا کام بھی کرتے رہے ہیں پولیٹیشنز کی ریکارڈنگ کرنا بھی ان کے کام ان کے ذمہیں جو کام لگاتی ہیں حکومتیں اس میں سے یہ آ جاتا ہے اور وہ کرتے ہیں اس میں کوئی لیکن میں کوئی چیز تاؤں کہ آئی بھی کبھی بھی مکمل انڈیپینڈنٹ نہیں رہی آئی بھی ایک طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے ڈومینٹ انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس ای ہی ہے اور اس کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے بعد اوقات جیسا کہ ہم نے دو ازار اٹھارہ سے آن ورڈ دیکھا کچھ عرصہ بہت اوقات نہیں ہوتا انڈیپینڈنٹی اوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جب انڈیپینڈنٹی اوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے شیرنگ آف انفرمیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کوڈینیشن ہوتی ہے لیکن بہت اوقاتی ایسا ہوتا ہے ایک خاص پیریڈ کے بعد چار پانچ سال کے بعد لادمی طور پر ایک دفعہ آئی بھی پر پورا کنٹرول نہیں ہے بن نہیں سکتا ابھی یہ جو کنورسیشن دکھائی جا رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ صحیح ہے جا غلط ہے کس حد تک کوئی تکنیلوجی استعمال کی گئی کیا نہیں کیا گیا آپ اس چیز کو میں ڈسکیشن میں ہی نہیں لاتا میں اس چیز کو ایزیوم کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ مسلسل ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں تھی یہ بلکل ٹھیک ہے یہ تو اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا ایک مذہبی طرح موز سے نکلنے لگی تھی نہیں کہنا چاہیے وہ چیز یہاں پہ لیکن یہ تو بڑی کوئی پاکیزہ چیز ہے جس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کوئی question بھی نہیں اٹھا سکتے یہ سو فیصد درست ہے تو ہم اسی چیز کو لے کے آگے چلتے ایزیوم کر لیں یہ درست ہے تو یہ جو بھی conversation میں جو حالات اور واقعات اور جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو تین مختلف recording جن میں سے ایک تو بڑی clearly fake لگتی ہے اور تقریباً میں نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کی مخالف جماعت جو ہے وہ پاکستان مسلم لگ نواد ہے تو میں نے پی ایم ایل این کے لوگوں کو دیکھا کہ جس ایک recording کے اندر بہت ہی غلیظ الفاظ کا استعمال بار بار کیا جا رہا ہے اور کوئی sex related چیزیں ہیں وہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ clearly اس میں insertions ہیں اور چیزوں کو اور ٹکڑوں کو جڑا گیا ہوا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان مسلم لگ نواد کے میں نے چند اکاؤنٹس کو دیکھا جنہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ وہ clearly پتا لگ رہا ہے کہ یہ fake ہے جو کہ بارے ایکسپرس نے بھی یہ بات کری جو باقی دو آئی ڈیوز ہیں اگر ان کو آپ بالکل درست مان بھی لیں تو پہلی بات تو یہ کہ record کس نے کی میری اب تک کی گفتگو سے یقیناً آپ یہ تو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ record کرنے کا جو شرف ہے جو عزاز ہے وہ ہر حوالے سے inter services intelligence یعنی کے آئی ایس آئی کو جاتا ہے لیکن آپ کے سامنے گزارشات رکھنے کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ آئی ایس آئی نے یہ record کی تھی اور release کر دی یہ تو میں نے آپ کو مختلف examples لے کے اور مختلف واقعات بتا کے کہ اگر کسی اور نے بھی کیا ہو تو یہ content automatically کس کی ملکیت ہے اس وقت یا تھا پچھلے کئی سالوں سے وہ میں نے بتایا کہ وہ آئی ایس آئی ہے لیکن اس سے آگے چلیں ہمارے ساتھ بڑی گفتگو کی جاتی ہے بعض اوقات بڑے بڑے جو retired بعض اوقات جرنیل آہ حاضر سروس تو میڈیا سے later جو لوگ deal کر رہے ہوتے ہیں وہ یا کوئی آئی ایس آئی کے لوگ وہ بتاتے ہیں میڈیا والوں کو کہ یہ چیز ایسے نہیں ہوتی یہ ایسے ہوتی ہے national interest یہ ہوتا ہے وہ فلاں ملک کے اندر یہ والی خبر جو ہے وہ روک لیتے ہیں یہ خبر روک کے آہ تو اتنے بڑے بڑے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کر لی جاتے ہیں ہمارے ہاں میڈیا جو ہے وہ ریاست کے خلاف لکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے سارا کام ہی اس لیے رکا ہوا ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ کبھی صحیح کام بھی کر دیتا ہے تو ایک خبر جو کبھی ان کے خلاف چھپ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارے کام خراب ہیں اور میڈیا کوپریٹ نہیں کرتا ہے ان کے ساتھ اور یہ national trust ہوتا ہے اور یہ آپ کو نہیں پتا کہ جی آہ سارا نظام جو ہے وہ سی ای اے چلا رہی ہے امریکہ میں وہ جو چاہیں وہ کر لیتے ہیں آپ کو کیا پتا اور یہ نظام چلتا ہی اس طریقے سے ہے اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اور 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 مطلب اس طرح کی جو بات ہوگی یہ ریکارڈنگ والی اس میں وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا سی ہے یہ بھی ریکارڈنگز کرتی ہے تو میں آپ کو اس بارے میں کچھ گزارشات رکھنے جاتا ہوں یقیناً جو لوگ غور سے سنیں گے اور جو لوگ خود سے تحقیق کریں گے وہ اس چیز سے متفق بھی ہو جائیں گے جہاں تک ریکارڈنگ کی بات ہے اگر دنیا بھر میں انٹیلیجنس سٹیٹ کے مقدف عوضوں پہ ہوتی ہیں اگر کی بھی جائیں تو ان کا مقصد نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے مقصد سکھی جاتی اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ بڑی بنیادی سی بات ہے اگر یہ جو سی اے اے وغیرہ کا کہتے ہیں سی اے یہ چلا رہی ہے یہ ہے ہوا ہے یہاں پہ ایک دفعہ پتا لگ جائیں نا کوئی ریکارڈنگ کے انظر اس طرح کی اللیگل اور پرسنل گفتگو کی ریکارڈنگ میں ملوث ہے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں مطلب یہ تو صرف نام لوگوں کو بے فکر بنانے کے لیے جو مرضی آپ تقریرے وہاں کرتے جائیں تو لوگ ان کی باتیں سنتے چلے جاتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی کے پرپرزز کے لیے ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور اس ریکارڈنگ میں جو پاکستان میں سامنے آئیں ہیں اگر آپ ان کو اوریجنل مان لیں تو ان میں جو کانٹینٹ ہے وہ کلیرلی بتا رہا ہے کہ یہ دس یارہ یعنی کہ جو ایک بڑا مشہور ایک گیترنگ تھی لاہور میں پی ٹی آئی کی جس سے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک لانچ ہوئی پراپر اور یہ سامنے رہے کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سپورٹڈ تھی بائی دا بائی دا دین آئی ایس آئی تو وہ ٹونٹی الیون میں یہ چیز ہوئی تو یہ اس سے پہلے کی یہ چیزیں ہیں دوہزار دس اور یارہ کی اور اس طرح کی چیزیں سامنے رہے کے اس وقت وہ ڈسکس بھی ہوتی تھی یہ دونوں فریق جن کا نام لیے جا رہا ہے دونوں اس وقت انمیریڈ تھے اور کوئی بھی معاملہ ان کے درمیان اور فون کے اوپر پرسنل بات کوئی کسی طرح سے بھی کر سکتا ہے میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو صرف انٹیلیجنس اجنسی کے اپریشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ جی ملکی سکیورٹی جو ہمیں سکھانے والے جو جرنیل ہوتے ہیں وہ ریٹائیڈ کے جی آپ کو کیا بتا نیشنل سکیورٹی کے ہوتی ہے نظام کیسے چلتا ہے تو اگر کہیں پہ ریکارڈنگ دنیا بھر میں کسی جگہ پہ بھی ہوتی ہے تو وہ نیشنل سکیورٹی کے پرپسز کے لیے ہوتی ہے اور اگر کوئی ریکارڈنگ کر لی جائے اور وہ آپ کے اس مقصد کے تحت نہ ہو تو وہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے وہ ریموو کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے ڈیٹا بیسز کو بیسے ریکارڈ اور ریکارڈنگز کو تلف کرنے کی بقیدہ ایس اوپیز ہوتے ہیں جن کے اتنا بڑا ریکارڈ تو آپ رکھ بھی نہیں سکتے نا آپ نے صرف وہ چیزیں رکھنے ہوتی ہیں جو آپ کو نیشنل سکیورٹی کے حوالے سے کل کو کام آ سکتی ہیں بڑی سادہ سی بات ہے اس میں کوئی فلسفے کی یا کوئی گہرائی کی بات ہے ہی نہیں ہے تو اب یہ دوہزار دس کی ریکارڈنگ تھی تو دوہزار یارہ میں ریکارڈ ہو جنہی تھی کیونکہ اس میں نیشنل سکیورٹی آپ نے جنہوں نے سنی ہے ان کو یقینہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس میں صاحب زہر ہے کہ جس طرح کی گفتگو ہے نیشنل سکیورٹی اچھی بری کی گفتگو آپ آپس میں کر لیں میرا موضوع گفتگو ڈیفرنٹ ہے کہ نہیں ڈیلیٹ کی آپ نے دوہزار یارہ میں نہیں کی دوہزار بارہ میں نہیں کی دوہزار تیرہ میں نہیں کی یعنی کہ آئی ایس آئی اس ریکارڈنگ کو مینٹین کر رہی تھی یعنی کہ آئی ایس آئی اس ریکارڈنگ کو کیپ کر رہی تھی یہ ریکارڈنگ جو کسی کی پرسنل زندگی کے بارے میں تھی یہ ریکارڈنگ جس کا نیشنل سکیورٹی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا تو آپ سب لوگ صرف یہ سمجھیے کہ پھر آئی ایس آئی کیوں ایسا کر رہی تھی بسیکلی آئی ایس آئی اپنا اوبجیکٹف جو تھا جو organization کا کوئی objective ہوتا ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ گھر میں سوئے ہوتے ہیں وہ پورا نظام جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں کیاں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگتا اتنے بڑے بڑے ہیرو جو ہیں وہ سرفروشی کی تمنہ ہمارے دل میں ہے اور پتہ نہیں وہ پھر کیا کیا کر جاتے ہیں اور سورج سے بندے آتے ہیں اور زمین آسمان سے چلے جاتے ہیں اور چاند ٹوڑ کے لے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا آپ حیران رہ جائیں گے میرے الفاظ چند لوگوں کو بورے لگے ہوں گے لیکن یقین مانے ایسی دیو مالائی کہاوتیں سنائی جاتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں اور آپ کو اون گراؤن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ساتھ والے ان کی گلی میں جو ہے وہ ٹیلنڈسٹ چھپ کے بیٹھے رہے ہیں اتنا عرصہ اور انہیں اتنا بڑا واقعہ کرتی ہیں ان کو پتہ تک نہیں ان کو خیال تک نہیں کہ کیا حالات کر دی ہے پاکستان کے اور ان کو خواب و خیال کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے آپ دیکھیں وہ کراچی میں جو اتنے اہم جو تیارے کھڑے تھے پارٹ نیوی کے جس طرح وہ تباہ کیے گئے تھے جس کتنے بڑے بڑے انٹیلیجنس فیلیر کے واقعات ہوئے ان کا بنیادی ایبیٹیو اورگنیزیشن کا یہ جو ریکارڈنگ کیپ کرنے والی بات ہے یہ بتانے کے لیے میں آپ کو صرف ڈسکیشن میں یہاں تک لے کے آیا ہوں کہ یہ ثابت ہے اگر یہ درست ہے اگر یہ اریجنل ہے اگر یہ آڈیوز اریجنل ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ہمارے ہاں آئی ایس آئی کا بیسک اوبجیکٹو کیا ہے اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی جس وقت یہ ریکارڈ ہوئی اس وقت عمران خان پوری پارلیمنٹ میں ایک سے زیادہ سیٹ کبھی انہوں نے حاصل نہیں کی تھی اس وقت تک تو یعنی کہ ان کا سٹیٹ اس طرح کے معاملات میں پہلی بات ہے ریکارڈ کیوں کیا آپ نے اچھا ریکارڈ کر لی آپ نے ریکارڈ کر لی اس کو ایک سال دوسرے سال ڈیلیٹ کر رہے تھے تیسرے سال آپ نے اس کو بارہ سال ڈیلیٹ نہیں کیا یعنی آپ اس کو سنبھال کے رکھ رہے تھے یعنی کہ آپ کا کام ہی بلیک میلنگ کرنا ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو ان کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے فالو کرتے ہیں ریکارڈ منٹین کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں آڈیوز بناتے ہیں آپ کو بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ والی ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں یہ بچارے کی اپنی بیوی کے ساتھ ہوگی آپ بعد میں ریلیز کر کے لوگوں کو اور لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ہماری جس سوائیٹی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ والی بات بھی اپنی بیوی کے ساتھ بھی ویڈیو کسی کی باہر آ جائے تو اس کے لیے شرم کا مقام ہوتا ہے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں آپ اس طریقے سے بارہ بارہ سال تک آپ نے اگر یہ سچی ہے اگر یہ آڈیوز صحیح ہے تو یہ آئی ایس ای کی اوپر پاکستان کی طریقے بڑے الزامات سے ایک الزام ہے کس طریقے سے آپ نے بارہ سال صرف اس لیے سوال کے رکھی کہ ایک دن اس کو بلیک میل کریں گے اور یہ تو ایک کیسہ جو سامنے آگیا آپ تو بہت سارے لوگوں کو اس طرح آڈیوز سنا کے ویڈیو سنا کے سارا کام ہی یہ ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پر جو انلیگل کاروبار چلنے ہیں جرنیلوں کے پاکستان کے اندر گلف کے اندر یورپ میں ویسٹرن کنٹریز میں آپ نے ان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ ان کا تحفظ ہو آپ نے سیاست کے اوپر گورننس کے اوپر ایک سٹرک کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو نظام ہے وہ آپ کے کنٹرول میرے کنٹرول سے باہر نہ نکل جائے اور اس کا جو سب سے بڑا اتھیار ہوتا ہے وہ زور زبردستی اگواہ بلیک میلنگ ہریسمنٹ تشدد قطل و غارت تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلی سٹیج کی اوپر لوگوں کے پرسنا زندگیوں کو فالو کر کے اور آپ کو کوئی نہ کچھ چیز نکالتے ہیں یہ بنا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں بارہ سال تک یہ آٹیوز اگر اریجنل ہیں تو آپ نے رکھی تھی یہ میں چند مزارشت اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا اگلے پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں اور پیش کرنا چاہتا ہے پیش کرنا چاہتا ہوتا ہے جما ہوتے ہیں Magdean ملتے ہیں اچھے پیش کرنا چاہتا ہے پیش کرنا کند پیش کرنا چاہتا جب لیکن چاہت mostra رجے دوست کھ